یہ ٹرکش کباب میں نے بنا کے جب کسٹمر کو دکھائے تو ان کو اس قدر پسند آئے کہ اتنے زیادہ آرڈر آگے کہ میرے لیے سنبھالنا مشکل ہو گیا آپ بھی بنائیں گے تو آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا بہت یونیک فلیور ہے بہت ہی مزیقہ ہے میں اس ویڈیو میں آپ کو تمام چیزیں بتاؤں گی کس طرح سے آپ اپنے کباب بنا کے سیل کر سکتے ہیں اور کہ اس کے سرحاں اس کی کیا کیا باری کیا ہیں میں تمام چیزیں آپ کو سمجھاؤں گی اس ویڈیو میں اس سرحاں سے میں نے ان کو فرائی کیا ہے اور اس کو سرف کیا ہے تو ضرور دیکھے گا ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا آپ کو بہت ساری معلومات ملنے والی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم آج میں شیئر کروں گے آپ کے ساتھ ایک ایسی زبردست کبابوں کے ریسپی جو سی کباب ہر طرح کے کبابوں کو پیچھے چھوڑ دے گی بہت ہی مزے کہ یہ ٹرکش کباب بنے تھے اور کلائنٹ کو اس قدر پسند آئے کہ انہوں نے بہت زیادہ آرڈرز آ گئے مجھے اور اس قدر آرڈر آئے کہ سنبھالنا مشکل ہو گیا تو آپ بھی بنائیں آپ کے بھی بہت اچھے سیل ہوں گے بہت زبدست بنے تھے بلکو پیرفیکٹ بنے تھے آپ اس کو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گا آپ کو تمام ٹپ پرین ٹرکس ملیں گے اس کے لئے جو ہم کیمہ لیں گے اس کو ہم نے قطعی فوڈ پرسیسر یا چوپر میں نہیں ڈالنا اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا کیمہ پیسٹی بن جائے گا کباب تو بن جائیں گے لیکن جو ٹرکش کباب کا ٹیکچر ہے وہ نہیں آئے گا اور وہ ٹیسٹی نہیں آئے گا چلیں بار وقت جائے نہیں کرتے اور اب چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف ٹرکش ادادہ کباب بنانے کے لئے جو چیزیں ہمیں چاہیے میں آپ کو ایسا ایسا بتاتی جاؤں گی کافی سارا کچھ ہے سب سے پہلے تو ریڈ کیپسکم مست اگر آپ کے پاس سیزن میں نہ ہو نہ ملے کسی دستیاب نہ ہو تو گرین ڈالنے لیکن ریڈ جائے نا وہ بٹر ہے آپ اس کی پیسٹ ڈالنے یا کوئی چار ڈالنے لیکن ریڈ کیپسکم جو ہے نا اس کا جو ٹیسٹ ہے نا اس کو انہینس کرتا ہے اس کے اندر میں چکن کا کیوان ہی چکن سے بنا رہی ہوں آپ مٹن یا بیپ سے بھی بنا سکتے ہیں آپ کی چوئس ہے اس کے اندر میں چکن جو لیا ہے وہ میں نے تھائے اور بریس دونوں پارٹ لیا ہے تو اس لئے دونوں کو ملا کے اندھا دونوں کو کمبینیشن کریں گے تاک کہ یہ ہمارا بڑا مزی کا بن جائے بڑے سائز کے لئے ساتھ میں ایک بڑے سائزی گرین گپسکم ان دونوں کو ہم چاپ کر لیں گے موشین میں ڈالیں گے اور چوپ رائز کر لیں گے اس میں میں نے انین پی ڈالنی ہے یہ میں ٹکریپنٹو کیجی ہے ہمارا چکن تو اس کے حساب سے یہ فور ہنڈرڈ گرامز میں نے انین ڈالنی ہے اس کے اندر اب ان دونوں کو مچاپ کر دیں گے ہم نے پیاسکا بھی بھی ہم نے پیس دیا چوپ رائز کر لیا ہے باریک پیسنے اور یہ ہم نے کبسی کم کو بھی پیس دیا اس کو ہم نے باریک ہات سے نہیں کٹنا بلکہ پیسیں گے اسou پوڈپوزی سر چوپر میں ٹکے میں اب اس کو ہم نے دبا دبا کے اس کا پانی نکال دینا ہے بلکہ اس کا پانی جلدارہ ہمارے کباب خراب کردے گا بلکل بہت احتیاط کرنی ہے اس کا پانی زارے نکل دنا ہے ایسا کیا نچوڑ دینا ہے ذرا ہمھی پانی ہی بھی نہ رہ جائے بلکل ڈیونا چاہیے نہیں تو ہماری کباب خراب ہو جائیں گے دبا دبا کے اس کا پانی نکل دیں گے اچھی طرح سے پیاس کا بھی اسی طرح ہم دبا دبا کے پانی نکال دیں گے اچھا ان کبابوں میں انٹے کا کوئی کام نہیں ہے آپ نے انڈا نہیں ڈالنا آپ یہ نہ سمجھے گا کہ میں بھول گئی ہوں انڈا نہیں ڈالنا اس میں اس کے بغیر انڈا ڈالے بغیر بھی بائنڈنگ بھی ہوگے اور سوفٹ بھی بنیں گے ہم پیاس کا پانی بھی نکال دیں گے سارا دبا دبا کے نچوڑ کے اور پھر ہم اس میں ڈال دیں گے اس کے اندر ہم یہ پارسلے ڈال دیں گے اور ہم ہر دانیا پر تین سے چار ٹیبل سپون اور یہ دھیان رکھیں کہ ہر دھنیا کے اندر پانی نہیں ہونا چاہیے درائی ہونا چاہیے ہمارا ہر دھنیا یہ دونوں چیزیں ڈال دیں تو زیادہ اچھا فریور آ جاتا ہے ہر دھنیا کا اس میں ہم سپائسز بھی ڈال دیتے ہیں ساتھی اچھا یہ جو اصل اورشنل دانہ کباب ہے اس میں زیادہ سپائسز نہیں ہوتے لیکن میں اس کو فلیور دے رہی ہوں ہم اپنے فلیور کے مطابق تچ دیں گے اس کو اس سے یہ اور مزیک ہو جائیں گے نمک یہ 1 ٹی سپون ہوتا ہے 2 ٹی سپون ڈالا ہے پیپرکا پاوڈر 2 ٹی بل سپون 1 ٹی بل سپون 1 ٹی سپون میں اپنا فلیور دینے کے لیے آپ نے صرف اس میں اگر اوڑیجنل رکھنا چاہتے ہیں تو صرف کٹی بھی لال میرچ اور پیپرکا پاوڈر اور گرین چلی اس بھی اپشنل ہیں تو باقی چیزیں میں اس میں فلیور دینے کے لیے جال رہی ہوں ہری میرچیں 2 ٹی بل سپون فل یہ کٹی بھی لال میرچ یہ بھی 2 ٹی بل سپون فل یہ میرے پاس ہے گرم مسالہ پاوڈر یہ بھی 2 ٹی سپون یہ 2 ٹی سپون جیرہ پاوڈر اور یہ 1 ٹی سپون بلیک پاوڈر یہ چیزیں ڈالیں گے مکس کر لیں گے اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے اس کے اندر اگر یہ 1 ٹی جی ہوتا تو میں 1 ٹی بل سپون ڈالتی ہے یہ 2 ٹی جی ہے تو میں 3 ٹی بل سپون ٹی بل سپون ٹمیٹو پیسٹ ڈال رہی ہوں ٹمیٹو پیوری نہیں ٹمیٹو پیوری نہیں ہم نے پیسٹ ڈالنی ہے بزار سے بلی اگر نہیں ہے تو نہ ڈالیں او میٹ کرتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس ہے تو اسے روڑا نے اسے فلیور اور اچھا ہو جائے گا یہ بھی میں نے اپنے پاس سے ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے اس کو فلیور کو بہت زیادہ اچھا مزے دار بنائیں گے جو بھی کھائے گا نا وہ بھولے گا نہیں اس کو اصل میں اوریجنلی جو کھباب ہوتے ہیں وہ تھوڑے بلینڈ ہوتے ہیں اور ہمارے ٹیسٹ کے مطابق تھوڑے سے ہمیں پھیکے لگتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا سپائس اپ کیا ہے اپنے فلیور کے مطابق لے کے آئی ہیں تو بہت ہی مزے کے بنائیں اتنے مزے کے بنائیں کہ سب کو بہت پسند آئے تو اس لیے پھر میں اتنی زیادہ کونٹیٹی میں بنا رہی ہوں اس کو بنا کے میں فریز کر دوں گی پارٹی ورہ میں یوز کرنے ہو تو ہمارے بس یہ ایک کام تیار ہوگا بڑے بٹر میں ڈال لیتے ہیں تاکہ ہم اس کو اچھی طرح سے مکسنگ کر سکیں چھ پڑے ہیں اس کے اندر بریاڈ کنز بھی ڈال دیں گے بڑیٹ کی سلائس لیں ایک کےجی میں تیکیباً 3-4 سلائس اور یہ میں پر 2 کےجی ہے تو میں نے فر سے 6 سلائس لیا اب اس کو ہم مکس کریں گے آچھی طرح ہاتھوں سے گون دینا اس کو اچھی طرح مکسنگ جتنی اچھی مکسنگ ہوئی ہوگا کہ اتنے اچھے مرے کباب بنیں گے اور ٹوٹیں گے نہیں جیسے آٹا گھونتے ہیں اس طرح ہم نے اس کو گھوننا ہے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اس کی بہت اچھی طرح اسے قریب پانچ سے دس منٹ تک ہم نے اس کو مکس کرنا ہے اچھی طرح تھا کہ یہ صحیح طرح سے اس کی اندر وہ آ جائے صاف نیس پیدا ہو جائے گی اور یہ پھر ٹوٹیں گے نہیں ہماری جب ہم سیخوں پر لگائیں گے آپ کو دو تین اپشن دے دوں گی سیخوں پر لگا کے آپ بار بیکیو بھی گریب بھی کر سکتے اور اس کے علاوہ بھی ہم کس طرح ہم کو بنائیں گے یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے میرے ترین ہو گیا ہے اب اس کو ہم لگتیں گے تھوڑی در تو یہ بہت اچھی طرح سے بائنٹ بھی ہو جائے گا سیٹ ہو جائے گا کیونکہ ہم نے بیٹ کمز ڈالے ہیں تب وہ اس کا ایکسرا جو مواشر ہوگی وہ چوس لے گا یہ دیکھیں کتنے یہ روکھے سے ہیں اور بڑے آرام سے بن جائیں گے اس کے کباب اب اس کو ہم تھوڑی دے رکھ دیں گے تاکہ یہ میرینیٹ ہو جائے اب اس سٹیج پر آپ اس کو ایک جہرنہ کباب بنا کر فرائیکہ کے چک لیں کوئی چیز کم زیادہ لگے تو ابھی آپ ایڈ کر لیں اب اس کو میں رکھتی ہوں تھوڑی دے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے اس کے بعد پھر میں آئے نیکس آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کس طرح ہم اس کو بنائیں گے ہمیں ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پر سیخیں نہیں ہیں اس کی سیخیں تھوڑی سی فلیٹ ہوتی ہیں اور نہ ہی ہمیں پر فائل ہے کہ ہم فائل کے ساتھ جوڑ کے بنائیں تو ہمیں یہ چمچے کی پیچھے کی ڈنڈی لے لیے اس کے اوپر میں نے اس کو چڑھا دیا ہے اب اس کو ہم اس کے لگا دیں گے اور اس سے ہم بنا کر نکال لیں گے سلائٹ کر لیں گے اور اس کو ہم بعد میں ایسے کر کے اس پر ہم ادھے دیں گے مارکس چھوٹے چھوٹے بنا کر رکھ لیں بچوں کے لیے لانچ باکس کے لیے کام آئیں گے آپ کو بڑے بڑے بھی بن سکتے ہیں چھوٹے بھی بنائیں چھوٹے بنا لیں تو وہ ویسٹ نہیں ہوگا آپ کا مٹیر ہے یہ دیکھیں بڑا اچھا سا یہ بن گیا ہے اب اس کو میں اے فائل میں فائل کر کے تو اس کا چکتے ہیں اس کا نمک برا سارا کچھ کہ کیسا ہے اس کا flavor اور taste اس کو میں نے سالہ ڈال کے ایک باکس میں ڈال کے اے ٹائپ باکس ڈال کے فریز میں رکھوں جب ہم بنائیں گے پھر اس کو نکالیں گے اس سے کہ یہ خراب نہ ہو جائے اس کو میں نے فائل کیا ہے اس کا اے فائل میں ایک باپ فائل کیا ہے وہ میں اب جاپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جو میں نے فائل کیا ہے اے فائل میں اور یہ دیکھیں کتنا سوفٹ ہے کتنا جوسی ہے وہ خط ہی مزیدکہ لگ ہے میں نے اسے انڈر نہیں ڈالا لیکن یہ اس قدر نرم اتنا نرم ہے کہ یہ بس اگر آپ کھائیں گے نا تو آپ کے موہ میں بھولتا جائے گا بہت ہی نرم بہت مزیدار ہلکا سا سپائسی ہے اگر آپ کو سپائسی نہیں چاہیئے بلکو بلینڈ چاہیئے تو پھر کٹی ویلازمیز اور ہلیمیز کی قوانٹیٹی کم کر دیں سلائیڈ سا سپائسی ہے بہت مزیدار سپائسی ہے اور بہت مزے کا لگ رہا ہے ڈیلیشیس بہت مزیدار بہت یونیک فلیور ہے اچھا اس میں ایک چیز میں بھول گئی آپ کو بتانا اس میں 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 نے ادرک اور لسن ڈالنا ہے ادرک جو ہون ٹی سپون اور جو لسن ہے ہمارا ون ٹی بل سپون اب اس کو مکس کر لیں گے اور اس کی ہم سیکھیں اس کے لیے اب ہم سیکھیں بنا لیں گے گھر میں ہی بنا لیں گے کہ وہ بزار سے جو ہیں بہت کم دسیاب ہوتی ہیں یہ ہم اس کو گھر میں ہی لگا لیں گے فائل کے ساتھ اس کے لیے ہم یہ جو ہوتی ہیں بیمگو شوٹس ہوتی ہیں آپ کافی گھروں میں مل جاتی ہیں آرام سے آپ کو مل جائیں گی مارکٹ سے اس کو میں نے ایک سائیڈ سے لگایا ہے ٹیپ اور یہ میں دوسری سائیڈ سے بھی لگا رہی ہوں دونوں سائیڈوں سے لگائیں گے تو گریپ اچھی آ جائے گی اس کو یہ ٹیپ لگا لیں گے اور اس کو دیکھیں اتنا چوڑا سا ہم نے کر دینا ٹائن اب اس کو ہم فائل سے پیک کریں گے اس کو فائل سے پیک کریں گے ہم اس کے اندر رکھیں گے ٹھیک ہے اس کو ایسے ہم ٹائن کر دیں گے ٹائٹ سا رول کرنا اس کو ہم نے اور پھر اس کو ہم ایسے ٹائن کر دیں گے اب اس کو ہم کٹ لیں گے یہاں سے یہ خفصیخ ہماری تیار ہو گئے اب دوسری اسی طرح ہم کر دیں گے اب ہم کیا کریں گے پانی کا ہلکا سا ہاتھ لگائیں گے اس کے اندر ہم گولہ سا بنائیں گے دوسرا دیکھیں یہاں پہلے پھلا دیں گے اس کو چیز رہاں اور پھر تھم بے امپریشنز دیں گے چیز رہاں چیز رہاں موسیقی موسیقی ہماری ویڈی اکائی اسیyty esten اکیئے جو دھائ Sense پیمائے ہوئے موسیقی 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 دوسرا ویسے بھی چکن کا کیمہ ہے تو یہ گل جاتا ہے ویسے تو بیف کا بھی گل جاتا ہے اس کو تھوڑا دیل بعد ہم سائی چینج کرتے رہیں گے اور اس کو پکا لیں گے اس کے باقر یا تمہیں کہ پکا لیں تو اسے میکسٹ ہے بس تھوڑا سا اوائل ڈالنا ہے ہم نے 2 tablespoon اور اس میں ہی فرائی کرنا ہے بہت زیادہ ڈیپ فرائی نہیں کرنا ہلکا سا بس اس کو اوائل ڈال کے نا تو اس کو سیٹنا ہے ایک چلی ہمارا فرائی ہو رہا ہے اتنی در ہم ایک سالیڈ بناتے ہیں اس کے ساتھ جو اس کے ساتھ سرف کیا جاتا ہے اس کو ہم تھوڑا سا نمک لگا کر رکھ دیں تاکہ پیاز کی تیزی کم ہو جائے پانچ میرٹ کے لیے ہم اس کو نمک لگا کر رکھ دیں گے اس سے جو پیاز ہے اس کی تیزی کم ہو جائے اس کی تیزی باقی چیزیں کٹ لیتے ہیں 10 میرٹ تک اس کو پانی میں بھی ہو جائیں گے اس لیے تیزی کم ہو جائے اچھی تاکہ پارسلے ڈالیں گے اس میں یہ پارسلے دیکھیں میں نے اس طرح ریپ کرتی ہے ٹیشو پیپر کے اندر اگر ہم اس کو اس طرح ٹیشو پیٹ کے رکھتے ہیں تو ہمارا پارسلے جیرن کافی دیکھ تک صحیح رہ گا خراب نہیں ہوگا اس کو بس ہمیں تھوڑا سی نقدار چاہیے اور ہم اس کو باقی کو رکھتیں گے لیکس شیوز کے لیے ہم دھوکے کھٹیں گے ایک پینچ سالٹ زیادہ نہیں ڈالیں گے بس ایسا ایک پینچ اور یہ لیمن جوز نہ ہو تو آپ ملے گر بھی ڈال سکتے ہیں سرکہ بھی ڈال سکتے ہیں اب اس کو ہم مکس کریں گے اور اس کے ساتھ سرف کریں گے خبابوں کے ساتھ اس کو پکا لیں گے اس کے اوپر یا تبوے کے پر پکا لیں تو یہ بیسٹ ہے یا فرینڈ بین میں ہم مشکل ہو جائے گا تباہ کر ہو آپ کا تو اس کے بیسٹ ہے آرام سے ہو جائے گا یہ دیکھیں کباب ہمارے کتنچے ریڈی ہو گئیں ان کے پر میں نے کلر آگیا تو میں نے چولہ بند کر دیا اب ان کو ہم سرف کریں گے اس سیلڈ کے ساتھ ریڈیاں ہمارے مزددار اور بہت مزددار ادانہ ترکش کباب ضرور بنائی گا آپ کو بہت مزے آئے گا اب باقی جو میٹیل بچا اس کے میں نے کباب بنا لیے اس کے کباب بنانے کے لیے میں نے چھوڑ چھوڑے بالز بنا لیے اور ان کو ہم نے بینگ سکیل پر میئر کر لیا ہے اس کو ناپ لینا ہے آپ نے اس کی کونٹیٹی اس کا وزن دیکھنا ہے ایک جیسے وزن کے ہوں گے تو آپ کے کباب بلکل ایک جیسے بنیں گے ان کے سب کا وزن کر کے پھر آپ نے اس کو شیف دے دی اور اس کے اوپر مارک سگا دی ہے اب میں نے اس کو فریز کر لیا ہے جب یہ فریز ہو گئے تو اس کو نکال کے ایک باکس میں ڈالا ہے اور ان کو کسٹمر تک پہنچا دیا ہے یا تو کسٹمر تک پہنچا دیں یا گھرگالوں کے لیے فریز کر کے سیف کر لیں اور جب بھی ضرور پڑے گئے نکال کے فرائے کریں گے اور وہی ٹیسٹ ملے گا جو آپ کو پہلے ملا تھا ملکو پرفیکٹ رہا تھا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئے ٹپین ٹرکس کے ساتھ بہت سے یار یا آپ کو منٹ ٹیکنکس بتاؤں گے تھنکس فور وچنگ اللہ حافظ اللہ حافظ نا ورخی اللہ حافظ نا ورخی طرف لو جے ملتے ہیں نا ورن